اداب منصف ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے اتر پردیش اور اترکھنٹ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مونی سنوے دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہرڈ لائنز کے ساتھ جو بھی میں بدل سکتے ہیں سی ایم اور ڈیپیوٹی سی ایم اپ آہو کا بزار گرم سنکار سرکار ورسر سنگٹن مٹھنی کیشو پرساد موریا نے ٹویٹ کر بڑھائی سرگرمیں اکھلیش یادو نے بی جی پی پر کسا تنز بولے لکھناو میں کمزور ہو گئی سرکار بھاشفہ میں چل رہی ہے کورسی کی لڑائی ہری دوار میں گینگ ریپ مرڈر پیڑیتا کے پریجنوں سے ملے نگینہ سانسد چندرشے کار آزاد سرکار کو دی دھمکی سنسد میں اٹھائیں گے ماملہ اور ہنی ٹریپ میں پھسے بلند شہر کے سپاہی نے کی خود پوشی گزیاباد میں سرویس ریوالور سے کی گولی مار کر کی آتما ہوت گیا آئی بلیٹنگ کی شروعات کریں گے کچھ اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ اترپردیش کے اپمکھے منتری کیشو پرساد موریا کی طرف سے دیا گیا بیان پچھلے تین دنوں سے راجنیتک سرگرمی بڑھا رہا ہے سنگٹھن سرکار سے بڑا ہے کارے کرتاؤں کا درد میرا درد ہے سنگٹھن سے بڑا کوئی نہیں کارے کرتا ہی گوراؤں ہیں بھاشپا پردیش کارے سمیتی کی بیٹھک کے دوران کیشو پرساد موریا نے یہ باتیں کہیں تو لکھنا اسے لے کر دلی تک راجنیتک بیٹھک تیز ہو گئی حالانکہ دلی طلب ہونے کے بعد بھی انہوں نے سپسٹ کیا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے غور طلب ہے کہ کیشو پرساد موریا نے دلی میں جا کر بھاشپا راشتی ادھیاکس جے پی نڈہ سے ملاقات کی جیپیڈی سی ایم کیشو پرساد موریا دلی طلب ہونے کے بعد بھی اپنی بات پر قائم رہے انہوں نے پھر سے اس بات پر زور دیا کہ سرکار سے بڑا سنگٹھن ہوتا ہے کیشو پرساد موریا کے آفیس کی طرف سے کیے گئے ٹویٹ میں کیشو کے بیان کا ذکر کیا گیا ہے حالانکہ اس بار ویڈیو کے بینا ہی پوسٹ کیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سی ایم یوگی عدیت تینات کی بیٹھک میں سے ٹھیک پہلے یہ بیان دوبارہ میڈیا پلیٹ فارم پر آیا ہے سیاسی گلیاروں میں اس بات کی چرچہ تیز ہے کہ یو پی بی جی پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے لوگ سبح چناو میں ملی ہار کی سمکشہ کے لیے یوگی عدیت تینات کی طرف سے ایک بیٹھک بلائی گئی تھی جس میں ڈیپیٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نہیں پہنچے تھے اسے بیچ انہوں نے بیان دے کر ہلچل تیز کر دی ہے جس وقت کیشو پرساد موریا نے یہ بیان دیا اس سمیں منچ پر سی ایم یوگی اور پردیش عدیت بپیندری سنگھ چودھری موجود تھے ان کے بیان کے طرح طرح کے معینے نکالے جا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ کیشو پرساد موریا نے کارے کرتا او کا منوبل بڑھانے کے لیے ایسا کہا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ سرکار کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے اور سیدھے یوگی کو چناؤتے دی ہے یہاں وہ کار کرتا ہے اونجے اتنا ہے کمکا آواز تو یہاں سرکاری بواسطہ میں ساتھ آگے دا میں صدا کہتا تھا اور آج اس خودشکار سمیتھی میں میں سنگرہ کے اوہر شکا مہمددیش کے اور خودشکر کے سامنے کہا سنگرہ سرکار سے بڑا ہے سنگرہ سرکار سے بڑا ہے بڑا تھا بڑا رہے گا بھاٹی جاندہ پٹی کے کار کرتا کہ یہاں دے یہاں دی تے بھی مدی پچھا جسر آنے وہ اس چھوڑ ساتھی رو پی بیٹھے ساتھ آنیزاز مارکہ دلوائے میں اس محمددی آنے کو باہر ماتا ہوں سماجوادی پارڈی کے ادھیاکش اکھلے شیادو نے کہا ہے کہ یوپی سرکار کے منتری آپس میں لڑ رہے ہیں جنتہ کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں بچا ہے شکشکوں کی ڈیجیٹل اٹینڈنس کا فیصلہ بھی جلدبازی میں لیا گیا تھا اب اس فیصلے کو استھگت کیا گیا ہے جب نرست کیا جائے گا تو مانگ پوری ہوگی انہوں نے کہا کہ لکھنوں میں سرکار کمزور پڑ گئی ہے اس لیے فیصلے کو ٹالا گیا ہے بھاشپا کے لوگوں نے کرسی کے لڑائی میں سب ختم کر دیا ہے اکھلے شیادو نے میڈیا سے بات کی ہے ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان کے ساتھی سہیوگی اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ مل کر کے سماجوادی آمدونوں کو اور مجبود بنانے کا کام کریں گے حالی میں جو سرکار فیصلے لے رہی ہیں یہ سرکار جو آپس میں لڑ رہی ہے ان کے فیصلے بھی جلدی باجی کے ہیں جہاں سچھکوں کو پریشان کرنے کے لیے جو سرکار نے فیصلہ لیا کہ آن لائن ڈیجیٹل اٹینڈنس لی جائے گی سماجوادی پارٹی نے اس کا بروت بھی کیا اور آپ کے مادین سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ استغیت نہیں ہونا ہے استغیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی سرکار اس کو لاغو کر سکتی ہے تو یہ فیصلہ نرست ہو تب ہی ہمارے سچھکوں کی اصلی مدد ہوگی وہیں یہ جہاں کمجور پڑے ہیں لخنوں میں اور سرکار بھی یہ کمجور پڑے ہیں اس لیے انہوں نے دھستی کرنے کا اپنا فیصلہ ٹالا ہے اور ہم اٹھے سے کانگریس سانسد کی شوریلال شرما نے کہا ہے کہ بی جی پی کے اندر تناؤ تو ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے یوپی کا ہر آدمی اس کو محسوس کر رہا ہے یہ صحیح بات ہے کہ سنگٹھن سرکار سے بڑا ہوتا ہے جو سرکار کے مخیہ ہیں ان کو بھی سنگٹھن کی سننی چاہیے یہ ہر پارٹی کے لیے ہے سنگٹھن کو سروچ رکھنا چاہیے بی جی پی کی کاریکارینی کی بیٹھک میں کتنے سوار آئیں یہ تو ساری جنتہ کو پتا ہے کیا چل رہا ہے یوپی میں ہم ان چیزوں کی جنتہ کے بیچ میں لے کر جائیں گے جنتہ کے مین مددوں کو ایڈرس نہیں کیا جا رہا ہے یہ لوگ صرف اٹو وال میں لگے ہوئے ہیں بی جی پی کے اندر ریزنمنٹ تو ہے اس میں تو کوئی کہنے کی بات نہیں یوپی کا ہر آدمی اس کو محسوس کر رہا ہے یہ صحیح بات ہے کہ سنگٹھن ہمیشہ سرکار سے بڑا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ جو سرکار کے مخیہ ہیں ان کو بھی سنگٹھن کے لوگوں کی سننی چاہیے تو یہ ملہر پارٹی کے لیے ہے کہ جو بھی چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اس سنگٹھن کو سرکھنا چاہیے اتر پردیش کے نگینہ لوگصبہ شیطر سے سانسد چندر شیخ رازاد حریدوار پہنچے جہاں انہوں نے شانتر شہ گھاں پہنچ کر گینگریپ اور مرڈر کشوری کے پریوار سے ملاقات کی سانسد نے پریوار کو سانترنا دیتے ہوئے نیائے دلانے کے لیے مدد کا اشواصن دیا ہے سانسد چندر شیخر نے پریوار کو نیائے نہ ملنے پر حریدوار ڈی ایم آفیس پر آندولن کرنے کی چیتاؤنی دی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کو پریوار کا دکھ باٹنے کے لیے پیڑیت پریوار سے ملنا چاہیے تھا لیکن مکہ منتری ابھی تک پریوار سے نہیں ملے ہیں اور ابھی تک سبھی لوگ کی گرفتاری نہیں ہوئی میری پیڑیت پریوار سے بات ہوئی ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس پوری گھٹنا کو انجام دینے والے جو مکہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا صندقفن کیا جن کے جانکاری میں سب ہوا جنہوں نے آروپیوں کو بل دیا اتنی بڑی گھٹنا کو انجام دینے کا ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان پر سب سے سب کاروائی ہونی چاہیے پریوار اور کچھ نہیں چاہتا صرف نیا چاہتا اور میں چاہتا ہوں اور ہمارے پورے چھتر کیس کی کیونکہ میں یہاں پیدا ہوں یہ میرا گھر بھی ہے ہر دوار ہماری یہ مانگ ہے کہ کسی بھی قیمت پہ بہن بیٹوں کے ساتھ جن جاتی برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسا افراد کرنے والے ان کو سہ دینے والے ہر ایکتی بیکتی پہ چاہے وہ ستہ کا بیکتی ہو چاہے وہ بپس کا ہو کوئی بھی ہو کتنے بڑے طاقتور ہو اس کو بچانے کا پریات شانسن اور پرشانسن نہ کرے میں سمجھتا ہوں اس طرح چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں میں کسی نردوس کو سجابے کے پکس میں نہیں ہوں لیکن دوسیوں کو بچانے کے لیے اگر نیتا ستہ میں بیٹھے نیتا اگر اپنا یوگدان دیں گے تو ان کو یہ نہیں بھولنا چاہے گی پریوار ان کے بھی ہیں بچیاں ان کے گھروں میں بھی ہیں جس کا جاتا اسے تکلیف ہوتی یہ بہت گھٹنا جو ہے یہ دراؤنی گھٹنا ہے اور اترہ ہند پولیس کے اقبال پہ بہت بڑا سوال اتر پردیش کے زلہ مزفر نگر کے کلیکٹریٹ میں آس صبح اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے سیکڑوں کی سنکھیا میں کارکرتا اور پدادکاریوں کے ساتھ مل کر دیش بھر میں دلیت پشلو اور مسلمانوں کے ساتھ اورہی موبلنچنگ اور بلڈوزن نیتی کے خلاف زبردست پردرشن کیا اور اپنی ویبن مانگو کو لے کر اگیاپن ماں مہیم راست پتی کے نام زلہ انتظامیہ کو پیش کیا ہے میرا نام عمران قاسمی ہے میں اہم ایم صلی اللہ دفعہ ہوں آج ہم نے یہاں پردیشن کیا ہے اپنا احتجاج درد کر آیا اپنی شکایت درد کر آئی ہے نفرتوں کے خلاف اور ظلموں کے خلاف جو آئی دن ہمارے ملکوں کے اندر ظلم بڑھتا جا رہا ہے جب سے سرکار دوبارہ سے فرستہ میں آئی ہے ہم لوگوں نے امید لگائی تھی کہ اس مرتبہ کچھ صحیح ہونے والا ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور جو ظالم لوگ ہیں اندر بند کیا جائے گا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایک معصوم کو پکڑا جاتا ہے اور ایک بھیڑ آتی ہے ایک جھونڈ آتا ہے اور اس کو مار کر چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا کوئی دفعہ نہیں لگا جاتی ہم لوگ چاہتے کہ ایسے لوگ کے اوپر اور کم سے کم جو قانون ہے وہ فاسقہ ہو اور چند لوگ آئیں گے وہ گھنڈے موالی درندے آتنگوادی اور محرم سے پہلے کھنڈا کے باہو بلی ودھایا کے رگو راج پرتاب سنگھ اور فر راجہ بھائیہ کے پتا عودہ پرتاب سنگھ کو ہاؤز اریسٹ کر لیا گیا ہے یعنی کہ نظر بند کیا گیا ہے اسطانی پولیس پر شاسن نے انہیں بھدری محل میں تین دنوں کے لیے ہاؤز اریسٹ کیا ہے ساتھی محل کے باہر نوٹس چسپا کر دیا ہے دراصل کئی سال پہلے محرم کے دن گولی چلنے لگنے سے ایک بندر کی موت ہو گئی تھی تب اسے عودہ پرتاب سنگھ ہر سال محرم کے دن بندر کی برسی منانے کے لیے وشال بھندارے کا آئیوشن کرتے ہیں جس کے چلتے علاقے میں تناؤ پھیلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے اسے دیکھتے ہوئے پر شاسن الرٹ موڈ میں آ گیا ہے اور تین دن کے لیے عودہ پرتاب کو ان کے ہی بھدری محل میں اریسٹ کر لیا ہے ہندوؤں کا دمان کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہندوؤں کا دمان کرنا چاہتے ہیں آپ کس دھرنے پر بیٹھنا چاہتے تھے ایسا ہے کہ شیخپور کا جب پھاٹک ہٹا تو مشکل سے پانچ سو میٹر دور لگ بھر ایک انہوں دوسرا پھاٹک لگا دیئے تو اسی کے ویروض میں ہم بیٹھنے والے کچھ لوگوں کو سندیز دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اس طرح کے آندولن میں حصہ لیں اب یہ تو اپنی اپنی اکچھا لوگوں کی ہے ہم جو ہندوؤں کا لیے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اب باقی لوگوں کی اکچھا جیسے ہیں ان کے آجدار آتما اترپردیش کے بلند شہر زلے کے گلاوٹھی کتوالی علاقے کے گاؤں اور انگاباد اہیر میں رہنے والے سپاہی پمی یادو ایک یوتی کے پریم جال میں پھس کر ہانی ٹرپ کا شکار ہو گئے اسے اپنی اس معاملے میں جان کبانی پڑی پمی نے مراد نگر تھانہ علاقے میں آن ڈیوٹی خود کو سرویس ریوالور سے گولی مار کر جان دے دی ایسا کرنے سے پہلے سپاہی نے اپنا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا مرتک سپاہی کے گھر کوہرام مجھ گیا سپاہی نے وائرل ویڈیو میں ہانی ٹرپ گینگ کے سدسیوں کے نام بتاتے ہو ان کے خلاف سخت کاروائی کی سرکار سے مانگ کی ہے میں نے اس کا ہاتھ پہل لڑگی کے سب چیز جوڑے کہ مجھے معاف کر دے گلتی ہوگی پر اس نے میری ایک تک نہیں سنی میں کسی سے کیا بتا ہوں میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا بس پرساسن سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہ اس لڑگی کو ایسی سجا ملے تاکہ یہ کسی کے ساتھ زندگی میں ایسا کچھ نہ کر پائے اور ایک ایسا نیم قانون بھی بنا دینا چاہیے جس سے کی لڑکوں کو تھوڑی سہولیت ملے اور امروحہ میں اویو ہوتلوں میں پرشاسن نے چھاپے ماری کی ہے اس دوران پولیس نے آٹھ جوڑے برامت کی ہیں ایس ڈی ایم سی او اور تحصیل دار کے نیطرت میں پولیس پرشاسن نے چھاپے ماری کی ہوتلوں کی آر میں بڑے پیمانے پر تیہ ویپار کا دھندہ چل رہا تھا پرشاسن نے ہوتل کو سین کر دیا ہے جس کی وجہ سے شہر میں ہر کم بچ گیا ہے حسنپور کتوالی علاقے کے شہپور کلہ گاؤں کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے سر آج جو وہاں پر آپ نے شہر میں ماری کی ہے کیا ہے کیا پورا معاملہ کیا تھا ایک ہمیں گوپنی یہ سوچنا ملی تھی کہ وہاں عوید روح سے ہوتل کا سنچالن کیا جا رہا ہے اور وہاں پر عوید روح سے کچھ لوگ وہاں آتے ہیں ہوتلتے ہیں سوچنا ملنے کے بعد ہم لوگوں نے میں اور سی او ساپ دونوں لوگوں نے دوران وہاں جو ہوتل کے مالک تھے وہ تو چلی گئے وہاں کوئی ملا نہیں ہمیں لیکن وہاں جو کمرے تھے آٹھ کمرے آٹھ کمرے میں مجھے آٹھ لڑکیاں ملے اتر پردیش کے جھانسی میں نابالک چھاترہ کے ساتھ دو یوکوں نے سونسانی علاقے ملی جا کر حویس کا شکار بنانے کی کوشش کی بالکہ کے ویرود کرنے پر بالکہ پر بالکہ کو تہزہ پلا دیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی پھر لڑکی کو بےہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھانا کوتوالی کی رہنے والی نابالک کی سہیلی نے پیڈیتا کو مہندی لگوانے کے بہانے سے گھر بلایا اور دو یوکوں کے سپورٹ کر دیا ان دو یوکوں نے نابالک کے ساتھ زبردستی دشکرم کرنے کی کوشش کی اور ویرود کرنے پر پیڈیتا کے ساتھ مار پیٹ کی اور تہزہ پلا کر گھائل عوستہ میں وہی زمین پر چھوڑ کر پر بھاگ نکلے لان نابالک کو میڈیکل کالیج میں ایڈمیٹ کرائے گیا ہے جہاں پر اس کا علاج چل رہا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ کئی بار پولیس سے شکایت کرنے پر بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی جو آپ کی بیٹی ہے پیچھے لیٹی ہوئی ہے کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کے ساتھ اجازی زلے کے مورانی پور میں اتویہ ستم بیٹھ کر تیرہائی پر شراب کے نشے میں ایک یوک دوارہ یو تی سے چھیڑ چار کرنا بھاری پڑ گیا یوہتی نے شرابی یوک کی جم کر دھنائی کر دی جانکاری کے مطابق اورکیسٹر ڈانسر امبیٹ کر تیرہائی پر اس سے تیک ہوتل پر کھانا پیک کر آ رہی تھی اس سے دوران ایک شرابی یوک آیا اور اشلیل حرکتیں کرتے ہوئے چھیڑ چار کرنے لگا جس سے گسائی یوہتی نے آروپی یوک پر لاتھی اور ڈنڈوں سے جم کر دھنائی کر دی موقع پر پہنچی پولیس یوک کو کوتوالی لے آئی ہے موقع پر پہنچی پولیسی جگڑا ہوا ہے اس نے ہمیں گالی دیا بتمیجی کیا ہم اس سے گئے تو اس نے ہمارے گلوان پکڑ لیا ہم نے اس کو مارا اس کو مارا ہم نے تو اس نے یہ سب کی سامنے ہمیں ماؤت ہی ہاتھ پکڑ لیا اتر پردیش کے لکھمپور کھیری کے بجوہ تھانا علاقے میں پہلے بار نے کہر بھر پایا اب شاردہ ندی بھو کٹان کر رہی ہے بتا دیں کہ بیلہا سکتیہا گاؤں کے پاس دیوی مندر ندی میں سما گیا تھا اور منگلوار کی صبح دیوی مندر کے بعد اب برم بابا کیا وشال پیڑ اور چبوترہ بھی شاردہ ندی میں سما گیا ہے اب ندی کے دوری گھروں سے کچھ میٹر رہ گئی ہے تیزی سے ہو رہے کٹان کے قارن گرامڑوں میں دہشت کا محول ہے پورپ دکشن دیشہ میں زیادہ کٹان ہو رہا ہے گاؤں پشم دیشہ میں ہے لیکن پھر بھی خطرے کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے کٹان کی رفتار گھٹ اور بڑھ رہی ہے گاؤں میں لگ بھگ دس گھروں میں لوگ اپنا سامان نکال چکے ہیں ندی میں گھر سمانے کے در سے لوگوں نے پنچائد بھون میں اپنا سامان رکھا ہے اور کچھ لوگ انیس ورکٹری استانوں پر چلے گئے ہیں اوتر پدیش کے مین پوری میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ مہیلہ پولیس نے بربرتہ سے اس کی پٹائی کی ہے بچی اپنے فون میں جھگڑے کا ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی مہیلہ پولیس کے کہنے پر اس نے ویڈیو بن نہیں کی تو اس نے بچی کی پٹائی کر دی اس کے قارن لڑکی کی حالت کافی خراب ہو گئی اور اسے ہسپٹل میں بھرتی کرانا پڑا آج صبح پیکس فیڈ چیئرمین ڈاکٹر پریم سنگھ شاکی نے زلہ اسپطال پہنچ کر بچی کا حال جانا اور اس نے گھٹنا کے بارے میں جانکاری لی لڑکی نے بتایا کہ وہ صرف چاچا کے کہنے پر ویڈیو بنا رہی تھی اس بات پر کھڑی مہیلہ ایس اچوں نے اس کی پٹائی کر دی پیکس فیڈ چیئرمین کا کہنا ہے کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہے اور بچی کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اترپدیش کے بلند شہر میں خادی سرکشہ ویبھاگ نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے نکلی دودھ پکڑا ہے یہ نکلی دودھ کیمیکل ملا کر تیار کیا جا رہا تھا اور دلی ان سی آر میں سپلائی کیا جا رہا تھا اس ماملے میں چودہ سو لیٹر نکلی دودھ نشٹ کر دیا گیا ہے اور جانچ کے لیے چار سیمپل بھیجے گئے ہیں خادی سرکشہ ویبھاگ کوئی سوچ نہ ملی تھی کہ کچھ لوگ نکلی دودھ بنا کر بیش رہے ہیں اس کے بعد ادھیکاریوں نے چھاپا مارا اور نکلی دودھ بنانے کی فیکٹری کا بھنڈا فور کیا ہے ادھیکاریوں نے بتایا کہ یہ نکلی دودھ کیمیکل کو پانی میں ملا کر تیار کیا جاتا تھا اس کے بعد اسے پیک کر کے دلی ان سی آر میں سپلائی کیا جاتا تھا یہ نکلی دودھ دیکھنے میں اصلی دودھ جیسا ہی لگتا ہے لیکن اس میں کوئی پوشک تتو نہیں ہوتا ہے اور سیتاپور کی کجیارہ استھیتر بڑے امام باڑے میں صبح چہ بجے انجومن گلدستہ ہیدری نے آشورہ کا جلوس نکالا جس میں بڑی سنکھیا میں شیعہ سمودائے کے لوگ موجود تھے اور یا حسن اور حسین کی صدای بلند رہی جلوس میں مولانا اشتیاک حسین نے کربلا میں جو حضرت امام حسین پر یزید نے اتی اچار کیے تھے ان کو بھیان کیا بڑی سنکھیا میں لوگ سینہ زنی اور چھوری کا ماتم کرتے ہوئے نظر آئے اور محرم کے موقع پر اپنے امام کی شہدت کو یاد کر رہے تھے ٹھیک گیارہ بجے جلوس کورٹ کربلا پہنچا اور تازیہ سبرت خاک کیے گئے جگہ جگہ سبیلو اور شربت کا بھی احتمام کیا گیا تھا مگر امام نے ظلم کے آگے دہشت کردی کے آگے آتنگوات کے آگے سر نہیں دھکایا اور قیامت اتر پدیش کے زلہ بہرائیش کے محلہ نظیر پورا میں دلدل ہاؤس سے بدوار کو اگمگین محول میں دسویں محرم کا دلدل اور علم کا جلوس یا حسین کی صداوں کے ساتھ نکالا گیا جس میں بچے نوجوان بزرگ ماتم کرتے ہوئے چل رہے تھے یہ جلوس اپنے پرمپراغت راستوں سے ہوتا ہوا کازیپورا پہنچا جہاں سے دلدل آستانہ امیرگہہ کی طرف چل گیا جبکہ انجومن سیدواری کی طرف روانہ ہو گئی کازیپورا میں پور منطری یاسر شاہ نے ازداروں اوکو پانی اور بسکٹ تقسیم کیے جبکہ آستانہ امیر محق کے پاس بھی شربت کی سبیل لگائی گئی تھی سیدوارہ استدت شیعہ جامعہ مسجد میں گہوارہ علی ازگر برامد ہوا جو ماتم کے ساتھ امام باڑے تک گیا سیدوارہ پریسر میں ہی دلدل کے سامنے ہی ازداروں نے زنزیری ماتم شروع کر دیا اتربردیش کی فروز آباد کے تھانہ نصیرپور علاقے میں مین روڈ پر مکہ سوکھنے کو ڈال دیا گیا تھا اور وہیں گاڑیوں کے آواغمن میں بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہیں آج ایک پیک اپ گاڑی نصیرپور میں مال ڈال کر واپس آ رہی تھے تو کچھ لوگوں نے پیک اپ کو مکہ پر چڑھانے کا آروپ لگا کر درائیور کو خوب پیٹا جس سے پیک اپ کا درائیور لہولوہان ہو گیا وہیں موقع پر پہنچی ڈائیل 112 میں تینات ارجن پال اور جیسنگ نے خبر کی کوریج کرنے گئے سموا داتاو کے کیمرو مین سے بھی عبتتہ اور گالی گلوش کی اور کیمرو مین کا بھی موبائل چھینہ موسیقی 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 اتر پردیش کے مراد آباد میں محرم کے موقع پر ٹریفک پولیس کی انوکھی ویوستائی دیکھنے کو ملی ہے محرم کے موقع پر ٹریفک پولیس نے ڈبل پھاتک دس سرائے مگلانی کا ڈھرپل کو ہی نور پر بیریکیٹنگ کر دی جس کی وجہ سے رہگیروں اور اس تھانیے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی ویوستہ کبھی نہیں دیکھی ٹریفک پولیس کے بیچ ایک یوک لوگوں پر روب جھاڑتا نظر آیا مراد آباد کے کٹگر تھانا علاقے کا معاملہ بتایا جا رہا ہے 21 جولائی کو بھگوان دکش پرجاپتی کی جہنتی منائی جاتی ہے اس کو پلکش میں پرجاپتی سماج سمیتی اترپردیش کے ادھیاکش راجو پرجاپتی ایڈوکیٹ نے مشڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دکش پرجاپتی کے جن دین کے شب اعصر پر گری پرنیبا پر ہر سال زلہ مراد آباد میں سمیتی کے پیدادی کاری اور کاریکرتاؤں کے دوارہ اس اعصر پر کاریکرم آیوجت کیا جاتے ہیں اور بڑے ہرش اللہس کے ساتھ اسے منایا جاتا ہے اور سماجک حط میں کاریکر کیا جاتے ہیں ویلٹن میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت بنے رہی ہے منصف ٹی وی کے ساتھ